اوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ان یشاء اللہ وَسْقُ رَبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسَانِ يَحْدِيَنِ رَبِّ لِي قَرَبَا مِنْ هَازَارَ شَدَا اللہم صلِّ عَلَى محمد وآل محمد العجل فرجه سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مہینے سور قحف جو قرآن مزید کا ایٹھین نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 24 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مگر یہ کہ اللہ چاہے اور اگر آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں اور کہتی جو امید ہے کہ میرا رب اس سے قریب تر حقیقت کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا واضح رہے ہیں سیاق آیت اور شان نزول کے مطابق اگرچہ خطاب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن دوسروں کو سمجھانا مقصود ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تاقیدن خطاب ہے کہ کسی عمل کی انجام دہی کا اظہار اس طرح نہ ہو کہ اس میں اللہ سے بینیازی کا شائعبہ اور استقلال کا اظہار ہو خطاب اگرچہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن اس میں دوسروں کے لئے آداب بندگی کی تعلیم ہے کہ کسی عمل کی انجام دہی کسی صلی اللہ میں مصمم ارادے کا اظہار ہو تو مشیط الہی کے حوالے سے ہو اس کائنات میں تقویناً جو بھی عمل انجام پاتا ہے اس میں اللہ تعالی کا ارادہ اس کے مشیط شامل ہوتی ہے ورنہ ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی قدرت اور اس کی طرف سے انعائد شدہ تاثیر سے دوست ہے اللہ کی طرف سے انعائد شدہ تاثیر کو برور کارلانے کا اختیار بندے کے ہاتھ میں ہے بندے کے بعدوں میں اگر طاقت اللہ نے دی ہے تو اس کا استعمال بندے کے ہاتھ میں ہے کہ اس طاقت سے ضعیفوں کی دستگیری کرے یا ان پر ظلم کرے تاہم دونوں صورتوں میں بندے نے اللہ کی دی ہوئی طاقت استعمال کی ہے اس میں اسے استقلال حاصل نہیں ہے فرق یہ ہے کہ اللہ نے اس طاقت کو ضعیفوں کی دستگیری کیلئے استعمال کرنے کو تشریعاً چاہا ہے اور ظلم کرنے کو تشریعاً نہیں چاہا تکوینی و تشریعی عامال دونوں کیلئے انشاءاللہ کہنا چاہیے اس طرح ایک مومن کے لئے ضروری ہے کہ اس آدابِ بندگی کا خیال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مشیط پر تقیقہ اظہار کیے بغیر کسی کام کی انجام دہی کا اظہار نہ کرے اور وزکو رب کا عیضہ نسیتا اگر آپ بھول جائے تو اپنے رب کو یاد کریں اولاً تو اس سے بھولنے کا وقوع ثابت نہیں ہوتا جیسا کہ دوسری طرح فرمایا لئین اشرکتا لیحرمتنا عاملوکا سورہ زمر قرآن مجید کا 39 سورہ ہے اس کی آیت نمبر 65 میں اشار دوا اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل ضرور حب تو ہو جائے گا یہاں شرک کا وقوع نہیں ہے صرف ایک فرض ہے اس کا مقصد موضوع کی اہمیت کو واضح کرنا اسی طرح یہاں بھول کا وقوع نہیں ہے صرف ایک فرض ہے ثانیاً اگرچہ یہاں خطاب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے لیکن وہ لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے جن کے لئے یہ قرآن دستور حیات ہے مومن کے ہر عمل سے اللہ پتر کی رئی ظاہر ہونا چاہیے مزید تحقیق کے لئے الوسائل سے رجوع کیا جا سکتا ہے بابِ استجابِ استثناء اور مستدرک الوسائل کے جن سولا بابِ استجابِ استثناء الشراط المستقیم الباب الثانی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ